بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج تین نومبر دو ہزار بیس اور منگل کا دن آج مجھے جو وائس میسیج ملا اس کا میں نے کوکلی ریسپانس کس طرح اس کو ریسپانڈ کیا وہ درہ دیکھیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں شیئر کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں اور دوسرا کچھ مزید کوئی ارز کرنا ہوتا وہ بھی کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درم سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں بڑی مہتبانی ہوئی آپ کا نمبر آیا ووڈسپ میں میں نے میسیجز کیے تھے جواد بات کر رہوں میں سر کراچی سے جی مری جان اور بڑی معلومات ملی آپ کی ویڈیوز سے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کریں سر جی مجھے مشورہ یہ لینا تھا کہ میرے پاس دس گیارہ پاؤنڈ بنے ہوئے ایک ایک اکڑ پہ تو اس کے لیے سر کائیڈلی مجھے آپ کیا رہنمائی چاہیے کہ آپ کیا ریکیمنٹ کرتے ہیں مجھے کہ میں اس پر کیا کروں فش فارمنگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جبکہ میں ایک بیٹ ایکسپرینینس لے چکا ہوں اس فیلڈ میں ایک سال پہلے میں نے مکس کروپ ڈالی تھی چالیس اکڑ پہ کام کیا تھا ایک دوست کے ساتھ تو اس وقت مجھے انفارمیشن اتنی تھی نہیں معلومات کی کمی تھی میرے پاس اور کچھ میز گائیڈ کیا گیا تھا تو بہرحال آپ کی ویڈیوز دیکھیں بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ جیسے لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں پاکستان میں اللہ پاک آپ کو صحیحات اور تندرستی کے ساتھ آپ کا سایہ سلامت رکھیں ہمارے سروں پر تو سر گائیڈلی اس کے لئے مجھے تھوڑی سی گائیڈ لائن اور آپ کا اسپیشلی آپ کا مشورہ چاہیے تھا کہ آپ کیا مجھے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میں کیا کروں اس پہ اس پہ میری جان ابھی اور بھی آپ نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا تھا میں درہا چیک کروں کیا کروں اس پہ کیا کروں اس پہ کیٹ فش کلیریس کا مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا اور ایک سول پول والا لیکن تھوڑا سا ایک تو بجٹ بھی زیادہ ہے پھر سر ایک بیڈ ایکسپریئنس بھی رہ چکا تھا میرا تو اس لئے تھوڑا سا کنفیوز تھا میں کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں جزاک اللہ سر آپ کا ٹائم لیا معذرت کے ساتھ مری مہربانی اللہ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے تو یہ جواز صاحب کی کال کراچی سے ویری نائس فیلو بہت زیادہ دست ارادے اور نہائیت ضروری چیز ہے کہ ہمیں فیشریز کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانا ہے اور یہ خاص طور پر جو بے شمار اقسام ہیں آپ نے آپ کو دوست کچھ مشورے بہت سارے دیں گے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے اسی حساب سے آپ فیش کو پالیں لیکن ساری ضروری نہیں کہ ساری مچھلیاں پالی جا سکے وہاں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار ہیں رہو جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانٹس میں بڑی زبردست پالی جا رہی ہے رہو کالا رہو یا دوسرا سفے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ چونکہ آپ اس میں آپ کا کہہ رہے ہیں کہ بیڈ ایکسپیرینس بھی ہے تو بیڈ ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی میں بات کروں گا کہ رہو ہے رہو کا آپ وہ دیکھیں یہ اس میں کافی اس کی گنجائش ہے رہو کی رہو کی مارکیٹ بھی ہے تھیلہ ہے اس کے علاوہ مرگل ہے مرگل بھی اس کی لمبائی بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھے خاصی اس کی تیرہ سو ساٹھ میلی میٹر ہے اس کی مرگل کی اگر رہو کی دیکھیں تو وہ تو نو سو میلی میٹر ہے تو یہ اچھا خاص مرگل کا بھی ہے تھیلہ تو ساتھ سو بیس میلی میٹر کی ہوتی ہے تو اسی طرح میری جان گل بانس ہے گل بانس نو سو میلی میٹر کی ہے وہ بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد گلف آم ہے گلف آم بھی اس کی بھی اچھی خاصی ویلیو ہے اور یہ خاص طور پہ ہمارے جو پروسی ممالک ہیں انڈیا میں بھی اور اس کے بعد انڈونیسیا میں جہپان میں یہ اچھی خاصی اس سے مچھلی حاصل کر رہے ہیں تو میری جان یہ آپ یہ کریں یہ تو پانچ اقسام میں نے بتا دی ان کے علاوہ ایک ہم چائنہ سے امپورٹ کی بھی ہے وہ ہے گراس کارپ گراس کارپ کی بھی اچھی خاصی مارکٹ ہے یہ بھی آپ ڈالیں دس پانڈ ہے آپ کے بہت بڑی بڑی بات ایک ایک کڑ کے تو ان سب میں بسم اللہ کر کے ڈالیں سلور کارپ جو ہے ایک اور ہے یہ بھی چائنہ سے درامت کی گئی تھی اور اسی طرح آپ یہ تو ہیں ہیں موری ہے موری کو دیکھ لیں تو یہ ان کے علاوہ الگ الگ سے بھی ڈال لیں کیٹ فش کا بھی دیکھ لیں اور اس کا مزید اگر معلومات لینی ہے تو وہ نی آر سی کا فشریز ڈپارٹمنٹ والے وہ بھی کیٹ فش پہ خاصا کام کر رہے تھے وہ بھی دیکھ لیں اور ان کا میں نمبر دے دوں گا میری جان ایک آپ انٹیگریٹیڈ پانڈ بنائیں انٹیگریٹیڈ سمی جس میں ساری مختلف اقسام کی ہم لوگ رکمیٹ کرتے ہیں خاص طور پر سات قسمیں جو سات تو نہیں پانچ قسمیں جو ہیں نا وہ خاصے اچھے انکرجنگ سات بھی ہم نے دیکھے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ جو اچھے ریزلٹس ملے ہیں وہ فائیو ڈیفرنٹ فش کی جو بریڈس ہیں ان کو ہم نے ڈالا اور اس میں بہت اچھے فائدے ملے اس میں سلور کارپ ہے لیکن یہ ان جوڑوں میں آپ نے ڈالنے ہیں جہاں اندر ویجیٹیٹیو گروت بہت زیادہ ہو خوب اس کے اندر نباتاتی آبی نباتات جو ہوتے ہیں وہ وٹر پلانٹس جس میں زیادہ ہوں گے اس میں سلور کارپ ڈالنے گراس کارپ ڈالنے تھیلا ڈالنے رہو ڈالنے موری ڈالنے پانچ اور ان کے بہترین آپ کو ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو آپ میرے ساری ڈاکومنٹریز تو دیکھی ہوں گی اور بھی پروگرامز دیکھیں ہوں گے انشاءاللہ میں کہتے نا یار زندہ صحبت باقی اور آگے بھی رہنمائی چلتی رہے گی آپ بسم اللہ کریں اب میں آپ کو بتاؤں جو میں ریزلٹس دیکھ رہا تھا ہم نے ایک اکڑ میں جو جہاں حبی نباتات جس کے میرے کمنٹ کر رہا ہوں آپ کو انٹیگریٹڈ وہ بھی کوئی دو ہزار دو سو پچاس فش ڈالی ایک اکڑ میں اور بہت زبردست فائدے ہوئے تو میری جان آپ کا بھی انشاءاللہ حامی و ناصر ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا اور بسم اللہ کریں اور بیٹ ایکسپیرینس بھی انسان کو ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن ماضی میں تو نہیں رہنا آگے بڑھنے کل میں جو گزر گیا گزر گیا لیٹس واج کے آگے کیا ہے آگے بڑھنے اور انشاءاللہ تڑے جو ہے اس کو یوز کر اس کو زیانی ہونے دینا یہ میری جان میری تو یہی آپ کو مشورہ ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیاب کریں ٹھیک ہے اور باقی میں نارc کا نمبر آپ دیتا رہتا ہو وہ آپ نوٹ فرما لیں 051 ہے ان کا اسلام آباد کا کوڈ نمبر 051 اور اس کے بعد 907 33 000 یہ وہاں نارc کا ایکشنج نمبر ہے وہاں سے جب ملائیں گے تو آپ کو فیشریز ڈیپارٹمنٹ کا کہیں گے تو ان سے ملا دیں گے آج کل دیکھیں کون کو بہت جونیوری ہوں گے جو آج کل ان کے چیف ہوں گے پہلے میرے برخوردار تھے وہ بھی وہ تھے ڈاکٹر آفزل وہ بھی ریٹائر ہو گئے لیکن ڈاکٹر نسیم بہت زیادہ نسیم کو میں نسیم نسیم وہ بھی سائنٹیسٹ آف فیشریز وہ بھی تھے ایک اور اتاو رحمان اللہ اکبر اللہ اللہ گری کے رحمت کرے وہ میرا بہت پیارے دوست تھے وہ بھی فیشریز میں تھے ڈاکٹر آزم تھے یہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرائے اور انہوں نے فیش پہ بڑا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہیں لوگ ہوں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کرے گا کچھ آپ کی رہنمائی کے لیے میں بھی آپ کی مدد کروں گا جو بھی ہو سکا تو میری جان ان کی میرے پروگرام جو میں نے دیا ہوئے نا کہ پانڈ کیسے تھے کیسی کیا خوراک ہے فیڈ کا بھی میں نے فاربولے دیئے میں اس میں کچھ وہ دیکھ لیں اور اگلے روز میں کچھ چند روز پہلے مجھے کہاں سے تھا جک بابا سے میرا خیال ہے وہ ہیں خوصہ صاحب خوصہ صاحب کا بھی فون تھا انہوں نے پانڈ بنا رکھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ بیماریوں کا میں اور ان کے علاج آپ کو بتاؤ گا وہ بھی بیچ بہی ہیں ابھی میں ایک اور سیریز بھی شروع کر رہا ہوں وہ ادھر ہمارے خوصدار فیڈ کے غنڈا کی متعلق ہے اسی طرح ایک بلائنڈ ہماری سپیشل پرسن ہے ان کے کہنے پہ میں اس پہ ترشاوہ باغات پہ بھی سیریز کا آغاز کر دیا ہوا سات پروگرام کی ہیں اب تھوڑا سا اس میں وقفہ آ رہا ہے تو اللہ کرے دعا کریں مجھے اللہ تعالی حمد دے کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو فشری سے متعلق اور جس میں میں آپ کی مدد کر سکوں دعاوں میں یاد رکھیں اور سارے کرچ اسلام فیم اللہ موسیقی